اسلام علیکم جی جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل کوویڈ نائنٹین یا کرونا وائرس کی اپیڈیمک آئی پی ہے ایشو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے ایویلیبل ورلڈ بارڈ سو ہمارے پاس کوئی ایسی ریپرکرشنز نہیں ہے کوئی میڈیسنز نہیں ہے اس کے لیے تو کیا کیا جائے ایک بہت بڑا کسٹنز ہیں آپ فیس بک کے اوپر دیکھیں یوٹیوب کے اوپر دیکھیں کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر اٹھائیں تو ہر بندہ نیم حکیم خطرہ ایجان بنا ہوئے اپنی طرف سے کوئی سیجیشنز دے رہے ہیں گورنٹ آف پاکستان نے یا جو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشنز ہیں ان کی طرف سے جو انسٹرکشنز آئی مہیں ہیں میرا خیال ہے اگر ہم ان کو فالو کریں سو ہم سیف اینڈ بیٹر پوزیشن کے اندر آ سکتے ہیں اس ٹائم کے اوپر پوری دنیا جس چیز کے اوپر ایمفیسائز کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوشل ڈسٹنسنگ کریں اور اٹ لیسٹ اگر دو بندے کہیں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس میں آپ پانچ سے چھ فٹ کا فاصلہ رکھیں میرا خیال سے اگر ہم ان چیزوں کو فالو کرتے جائیں تو انشاءاللہ نہ صرف ہم کرونا سے لڑ سکتے ہیں بلکہ ہم اس کو مات بھی دی سکتے ہیں باقی جہاں تک میڈکیشنز کی بات ہے تو آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں ابھی تک ان کے پاس کوئیسی مستند دوان نہیں ہے کہ اس کو یوز کیا جا سکے کئی چینلز کے اوپر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انٹی ملیریل ڈرگ ایک ہائیڈو کلوروکلین کے نام سے ہے وہ بھی ایویلیبل ہے کہتے ہیں جی آپ اس کو یوز کریں ایون پریزنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ کے اندر اس کو کہا تھا ایک شخص نے امریکہ کے اندر اس کو استعمال کیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی پوائنٹ اس کے ابھی تک کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے فر گاڈ سیکھ سلف میڈیکیشن نہ کریں اس چیز کے اندر کوئی بھی ایسی اپنی طرف سے کوئی چیز استعمال نہ کریں گے جو آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کے لئے باعث نقصان ثابت ہو میری اگین آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹر بینگا پاکستانی بینگا مسلم اللہ پر بلیف کریں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ازمائش آئی بھی ہے ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اور اس سے ہم نے مدد مانگنی ہے جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی ہم اس کو ڈیفیٹن نہیں کر سکتے ٹیک کیئر پاکستان زندہ بات